بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو فسلتے ہوئے دیکھا نمازی نماز شب توقع کی نہیں تھی لیکن جب شیطان کے حسار میں آ جاتے ہیں بڑے سے بڑا آدمی فسل جاتا ہے یہی معصوم سمجھانا چاہتے ہیں کہ سوچ یزید سے ذاتی دشمنی تو تھی نہیں یہ لانتی کیوں بنا صفات کی وجہ سے یہ مت سوچنا کہ تم علی کے ماننے والے ہو حسین کے ماننے والے ہو لہٰذا تم بچ گئے تمہارا عقیدہ کرشن کی طرح نہیں ہے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ دے اب جو کرتے رہو نہیں میں نے اقل بھی عرض کیا تھا برزخ کے میدان میں کچھ لوگ اہلوبیت کو دیکھ رہے ہوں گے پکار رہے ہوں گے لیکن آواز آئے گی ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے کیونکہ تم ایک حسار کے اندر بند ہو ایک صفت کے اندر بند ہو جب تک اللہ نہ چاہے ہم شفاعت نہیں کر سکتے قرآن کی آیت پی آئے حبیب اگر تم بھی ان کی شفاعت کرو میں نہیں کروں گا کبھی آپ نے سوچا یہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے اتنی سختی اللہ کے لہجے میں کہ یوسف کے بھائی یوسف کو کوئے میں پھیک دیں اپنے بابا کو شفی بنائیں خدا معاف کر دے رہا ہے لیکن فرمایا ان کو معاف نہیں کروں گا یہ کون ہیں فرمایا جو حق کا راستہ روکتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ظلمت میں ڈال دیا فرمایا وہ کون ہے فرمایا جس نے علی کے راستے پروک لیا تھا یہ آج مسلمان کو حساس نہیں ہو رہا کیونکہ آج جن بدبختی میں مسلمان رہ رہا یہ کس کی وجہ سے کیونکہ احلوبائیت کو حکومت کرنے نہیں دی گئی ایک چانس بھی احلوبائیت کو نہیں دیا گیا جن کے لئے خدا نے کہا تھا جو علم کل آئیں جو علم قرآن جانتے ہیں جو آدل آئیں جو صفات الہی میں مقتلع ہیں اگر تم ان کو حکومت کرنے دیتے آج دیکھتے تم کس رفاہ میں مسلمان رہ رہا ہوتا کس ترقی میں مسلمان رہ رہا ہوتا آج یہ بچے پریشان نہ ہوتے آج مسلمان چور نہ ہوتا آج مسلمان قاتل نہ ہوتا آج ہمارے بچے مختلف سوچوں میں مقتلع نہ ہوتے آج فائنل شولی طور پر مسلمان مزگو